بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پانچ نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ تعالی فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے کب کس انسان کا وقت بدل جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر کس انسان کا وقت بدلنے والا ہو اگر کس انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو ایسے انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی کہ آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پانچ ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں یعنی کہ اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں پانچ نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس سے انسان کو فوراں سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ناظرین ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست عدب کو جوڑ کر نہائیت ہی عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا یا حضرت علی کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے شخص اللہ تعالی وقت بدلنے سے پہلے اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے پانچ نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے تو یہ سن کر شخص عرض کرنے لگا یا حضرت علی وہ پانچ نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلدے کا اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اس لئے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ اتا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو اتا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی اتا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت قرآن پاک کی محبت اللہ کے ذکر کی محبت درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے نمبر تین جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں یاد رکھنا جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ ملے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں لیکن پھر مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسا ہی سوچتے ہیں مگر یاد رکھیں ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے بلال آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو پھر آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص تم بھی جب کبھی بازار میں برطن خریدنے کے لئے جاتے ہو تو برطن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عزمائی تھا اور میں اللہ کے عزمائش پر کھرا اترا اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے ناظرین یاد رکھئے یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل اسلام سے فرمایا اے جبرائیل یہاں کون ہے تو اس پر حضرت جبرائیل اسلام نے فرمایا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا تو حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو اس لئے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراں ہی دوبارہ نیا وضو کر لیتا ہوں اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت دو رکت نماز بھی ادا کرتا ہوں یہی وجہ کہ ہم چلتے زمین پر رہے ہیں اور پیاروں کی آہٹ چندت تک سنائی دیتی ہے تو اے شخص یاد رکھنا آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی عزماتہ ہے نمبر چار چہرے پر رونک آنے لگتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونک آنے لگ جاتی ہے ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی غم اس انسان کو نہیں ہے تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اپنے غصے پر جو قابو کرنے لگ جاتا ہے تو ایسا انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اب خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے اور ایسا انسان پھر جس کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر امید سے بھی زیادہ اطاع کرتا ہے نمبر پانچ خرچے میں کمی آ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص پانچویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائی تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسا انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے ایسا انسان کی پھر کلال کمائی میں برکت ہونے شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے مگر اس کی دولت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہوتا ہے یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالی حضرت جبرائیل السلام سے فرماتا ہے اے جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا پیارہ بن گیا ہے پھر ساتوں اسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ایک فرشتہ اسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلان شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس اللہ کے بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے تو ناظرین جس انسان کو ان پانچ نشانیوں میں سے اگر ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ باق حمزہ پر رحم فرمائے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ